بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیو فاؤنڈ لینڈ پی این پی فور کینیڈا پی آر نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبرادور کا پروینشل نومنی پروگرام کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے اس کے انڈر کتنی کٹیگریز ہیں کون کون سے ایزی آپشنز ہیں اس کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسس کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ ساری انفرمیشن شیئر کروں گا نیو فاؤنڈ لینڈ پی این پی کے انڈر جو بھی کٹیگریز آتی ہیں اس کے کچھ ہائیلائٹڈ فیچرز ہیں سب سے پہلے ایج رینج ایج رینج اس میں اکیس سے انسٹھ سال یعنی ٹوینٹی ون سے ففٹی نائن ایج تک کے لوگ اس کے جو مختلف پروگرام سے ان میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں لینگویج کی کافی لو ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح ایجوکیشن اس کی بھی کوئی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو ایک اور خاص اس کا فیچر ہے وہ ہے ورک پرمیٹ سپورٹ لیٹر پھر یہ پرمنٹ ریزیڈنسی کا پروگرام ہے آپ کینیڈا کی پرمنٹ ریزیڈنسی اپلائی کرتے ہیں جس میں آپ اپنی فیملی ممبرز کو بھی انکلوٹ کر سکتے ہیں اس کینیڈین پروونس کے پروونشل نومنی پروگرامز میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون الیجیبل ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ اس میں تمام این او سیز جو اسکل ٹائپز ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے سکل ٹائپ زیرو اے بی سی اور ڈی سب ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے آپ کو پروگرامز یا کٹیگریز دیکھنا ہوں گی کہ کون سی کٹیگری آپ کو سوٹ کرتی ہے دوستو نیو فارنڈ لینڈ کے جو پروونشل نومنی پروگرام ہیں اس کی چھے کٹیگریز ہیں پہلے پانچ تھیں ریسنٹی اب اس میں ایک کا اضافہ ہوا ہے جن میں سے تین ایسی ہیں جن میں وہ لوگ جو اوورسیز ہیں یعنی پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش یا کسی گلف کنٹریز میں ہیں وہ لوگ اس میں سوٹیبل ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو جو سب سے پہلی اس کی کیٹیگری ہے وہی سب سے زیادہ فیمز بھی ہے وہ ہے سکلڈ ورکر اس کے علاوہ نیو فارنڈ لینڈ کی پریورٹی سکل اس کے بعد ایکسپریس انٹری، سکلڈ ورکر تو یہ کل چھے کیٹیگریز ہیں ان میں سے میں آپ کو جو پروگرام ہے پورا پروڈنشل نومری پروگرام اس کا ایک اوورویو دیتا ہوں تو دیکھیں ویسے تو ہر پروگرام کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں جو آپ کیٹیگری سیلک کریں گے آپ کو دیکھنا پڑیں گی کہ اس کیٹیگری کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں لیکن میں آپ کو جو اس کی میکسیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو ایزی ہو جائے گا کہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں تو پہلی ریکوائرمنٹ تو اس کی یہی ہو گئی کہ آپ نے ان چھے میں سے کسی بھی ایک پروگرام کی جو کرائیٹیریا ہے اس پہ پورا اترنا ہے جو دوسرا اس کا مین فیکٹر ہے وہ ہے جوب آفر اچھی بات یہ ہے کہ نیو فاؤنڈ لینڈ این لیبرادور یہ کیونکہ اٹلانٹک پروینس ہے اور یہ اے آئی پی پی سے بھی اٹیچ ہے لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں اس کے ڈیزیگنیٹڈ ایمپلوئرز کی لسٹ موجود ہے جو کہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ اگر آپ کو جوب آفر لینا ہوگی فل ٹائم اور دو سال کی اگر وہ جوب آفر کنڈیڈیٹ کو مل جاتی ہے تو اس نے ڈائریکٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبرادور کے جو پروینشل نومنی پروگرام ہے اس میں ایک ٹیپ دیا ہے انہوں نے اپلائی ناو کا وہاں پہ آپ نے اپلائی کر کے اپنی اپلیکیشن اور جو جوب آفر آپ کو ملی ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنا ہوتی ہے ایک چیز اس میں کیا ہے کہ ایمپلوئر سے نہ صرف آپ کو جوب کانٹریکٹ ملتا ہے بلکہ ایمپلوئر جب ہائر کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک اسیسمنٹ کرواتا ہے یہ ایمپلوئر نے کرانا ہوتا ہے اس میں کنڈیڈیٹ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے وہ نیو فاؤنڈنٹ ایمیگریشن کی آفیس سے رابطہ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ اپرووئر جب ایمپلوئر کو ملتا ہے تو وہ جوب کانٹریکٹ کے ساتھ کنڈیڈیٹ کو دیتا ہے یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے ایک تو یہ کہ اس کی بنا پہ آپ پروونس کو اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ پروونس آپ کو نومینیشن لیٹر جاری کریں پھر یہ جو لیٹر ہے اگر آپ کو نومینیشن بھی مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنی پی آر کی اپلیکیشن ڈالنا ہوتی ہے لیکن وہ جو آپ کو اپرووئر لیٹر ایمپلوئر کی طرف سے ملا تھا جس کو جی وی اے کہتے ہیں وہ لیٹر اصل میں ایک طرح سے ورک پرمیٹ سپورٹ لیٹر بھی ہوتا ہے تو آپ نے جب پی آر کی اپلیکیشن ڈالنی ہے کیونکہ پی آر کی اپلیکیشن کا پروسس ہونے میں وہ چھ مہینہ ایک سال بھی لگ جاتا ہے تو اس دوران آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ نیو فارنڈلین اینڈ لیبرا ڈور میں جو آپ کا ایمپلوئر ہے آپ اسے جا کے جوائن کر سکتے ہیں وہ جو ورک پرمیٹ سپورٹ لیٹر ہوتا ہے پی آر کی اپلیکیشن کے بعد آپ نے ورک ویزا کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں ورک ویزا لے کے وہ دو سال کا جو ٹمپریری ورک ویزا ہوتا ہے اس پہ آپ اس کینیڈین پروگنس جا کے اپنے ایمپلوئر کو جوائن کر سکتے ہیں اور کام شروع کر سکتے ہیں اب جو مین چیز ہے اس میں سارے پروگرامز کے لیے وہ ہے جاوب آفر اب جاوب آفر ملے گی کہاں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک تو طریقہ وہی ہے جو پروگنس کے ایمپلوئر ہیں جو ہائر کر رہے ہیں جس وقت بھی آپ کی ویڈیو دیکھیں گے اس وقت آپ اس کے بعد اپلائی کریں گے تو ایمپلوئر چینج ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جو ہائرنگ کر لیتے ہیں پھر ان کے بعد دوسرے ایمپلوئر ہوتے ہیں وہ ہائر کرتے ہیں تو وہ لسٹ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے ایک تو یہ آپشن ہے کہ آپ وہ لسٹ بار بار چیک کریں اور اس میں جو آپ کے پروفیشن یا پیشے کے مطابق جو بھی جوب آتی ہے کمپنی اگر آپ کے مطابق ہے تو آپ اس کو اپنی کینیڈین اسٹائل کے مطابق جو بنیوی ریزیو میں ہیں وہ آپ سبمٹ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ پھر جوب بینک کینیڈا پہ ان کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کینیڈا کی کسی بھی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور وہاں جوب بینک پہ کرتے ہیں آپ کو وہاں یہ لکھا بات آتا ہے کہ تو آپ نے اس کو دیکھ کے کنفیوز بالکل نہیں ہونا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ ورگ پرمیٹ یا پی آر یہ کینیڈا کے امیگریشن بیس ہی اس پہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایمپلوئر ہائر نہیں کرے گا پھلکہ یہ ایک طرح کا ڈسکلیمر یا لیگل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس سے کنڈیڈیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا میں جو بھی کمپنی یا امپلوئر اگر کسی کو وہ بہار سے ہائر کرتے ہیں کسی دوسری کنٹری سے تو ان کو پہلے یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ ویکنسی کے لیے کینیڈا میں کوئی پی آر یا سٹیزن موجود نہیں ہے اس کے علاوہ لنکڈین ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جوب بینک وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انڈیڈ ڈاٹ سی اے ان سارے آن لائن پلیٹ فارم پہ آپ نیو فاؤنڈ لینڈ کے امپلوئرز سرچ کر سکتے ہیں تو دوستو نیو فاؤنڈ لینڈ کے امپلوئرز کی جو لسٹ ہے اس کا لنک اگر ریزیو میں آپ کو چاہیے اس کا لنک تمام امپورٹنٹ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دی ہیں آپ اس ویڈیو کا ڈسکرپشن اوپن کریں اس لنک پہ کلک کریں اور تمام ڈیٹیل آپ مزید خود بھی سٹیڈی کر لیں اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ